بھائی کا بڑا اہم سوال ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ماتھے پر جو نشان پڑھ جاتا ہے جس کو میرے آپ کہتے ہیں بلیک قدر کا سیار انکہ تو کیا اس کی شریح حیثیت کیا ہے مطلب قرآن و حدیث نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے گزارش یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے ماتھے پر جو پڑھنے والا نشان ہے وہ کوئی ایسی پکی انسان کے نیک یا صالح ہونے کی علامت نہیں ہے یعنی قرآن و حدیث نے اس کو کسی صالح اور نیک شخص کی بطور علامت کے ذکر نہیں کیا اس کو یعنی سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ نشان پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ ایسی نشانی نہیں ہے جس نشانی کو دیکھ کے انسان کے صالح ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو ماتھے کا جو نشان ہے یہ اس شخص کو بھی پڑھ سکتا ہے جو سجدہ نہیں بھی کرتا ویسے ہی ماتھا اس کا زمین پر لگتا ہے اس کو بھی یہ نشان پڑھ سکتا ہے اور پھر بطور خاص جس کی جلد جس کی سکین جو ہے وہ ذرا نرم ہے یا جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ کوئی دسٹ یا مٹی وغیرہ ہے تو اس کے تو یہ نشان لازمان پڑھے گا چاہے وہ سنتیں وغیرہ نہ بھی پڑھتا ہو فرض بھی پڑھتا ہو اگر اس کی جلد اس طرح کی ہے سکین اس طرح کی ہے تو اس کو نشان فوراں پڑھ جائے گا اور ایسا بھی ہوگا کہ ایک شخص فرائض کا بھی پبند ہے اور سنن کا بھی پبند ہے اور وہ بڑے عرصے سے نماز پڑھتا اس کا نشان ہو گئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماتھے پر پڑھنے والا نشان ہے جس کو محراب کہتے ہیں یہ سیاہ کلر کا گول نشان یہ سالحیت کی نیکی تقویے کی علامت نہیں ہے نیکی تقویے والوں میں یہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پکی ایک نشانی ہوگی جس کے چیرے یا ماتھے پر بھی یہ ہوگا وہ ضرور نیک آدمی ہے یہ اس کو قرآن حضیث نے بھی علامت کے طور پر ذکر نہیں کیا اور واقعاتی اور پریکٹیکلی اور مشاہداتی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہر نیکی والے شخص کے سر پر آپ کو نظر آئے اور نہ ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے سر اور ماتھے پر بھی آپ کو نظر آئے گی وہ نیک ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جہاں بات کی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ آپ کے جو ساتھی ہیں سورہ الفتھ میں اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں کے لیے صفت ہیں مومنوں کے لیے نرم ہیں آگے کہا سی ماہم فی وجوہی ہم من اثاری سجود سجدے کے نشانات کی علامتیں ان کے چہروں سے آپ کو نظر آتی ہیں آپ ان کو سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ صدلال کیا کہ یہ دیکھو جی یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ ماتھے کا جو محراب ہے وہ اس سے مراد ہے اس کے نشانات انسان کے چہرے پر نمائی آتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ اس آیت اور آیت کے اس حصے کی تفسیر اگر آپ صلف صالحین سے دیکھیں گے تو امام طبری اور قدیم مفسرین نے اس سے مراد ماتھے پر پڑھنے والا گھڑا نہیں لیا ماتھے پر پڑھنے والا گھڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس آیت سے جو مراد ہے کہ اہل ایمان اور نماز اور رکوع سیدے کرنے والوں کے چہروں پر اس کی علامات آپ دیکھیں گے اس سے مراد وہ گھڑا نہیں ہے بلکہ مفسرین نے اس سے مراد چہرے کی ایک خاص حیت اور صورت لی ہے اور ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو انائد کیا جانے والی وہ معصومیت اور شرافت اس سے مراد لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی اور تقوی اختیار کرنے والوں کو انائد کرتا ہے اور چہرے کا مسکرانا اور چہرے کا اس طرح ہونا جس طرح رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ تھا یعنی اس طریقے کے مطابق چہرے کو رکھنا یہ اس سے مراد لیا ہے نہ کہ اس سے ماتھے پر پڑھنے والا گھڑا مراد لیا ہے بلکہ امام مجاہد وہ بہت بڑے مفسر ہیں انہوں نے جب اس آیت کی تشریح تفسیر بیان کی تو یہی بات انہوں نے کہی کہ اس سے مراد وہ ایک خاص حیت اور صورت ہے جو اللہ تعالیٰ مومن اور نمازی کو عطا کرتا ہے تو ان کے شاگرد منصور کہنے لگے کہ میں تو اس سے مراد بھی وہ گھڑا ہی لیتا ہوں جو ماتھے پر پڑھ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد ضروری نہیں ہے وہ گھڑا ہو وہ گھڑا تو ایسے شخص کے ماتھے پر بھی پڑھ سکتا ہے جو اتنا سنگ دل ہے کہ جس طرح کا فیرون سنگ دل تھا فیرون کی طرح سنگ دل کوئی انسان ہو اس کے ماتھے پر بھی آپ کو اس طرح کا گھڑا نظر آ سکتا ہے جو کسی بھی سباب اور وجہ سے پڑھ سکتا ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے چہرے پر اس کو انعائد کرتا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ یہ مثال سمجھ لیں کہ ایک شخص اگر رات بھر گناہ کرتا ہے شراب پیتا ہے مثال کے طور پر چوریاں کرتا ہے تو اس کے چہرے کا اتراپن اور اس کے چہرے کی افسردگی اور ایک دوسرا شخص جو رات بھر نماز پڑھتا ہے چاہے وہ رنگ کا کالا ہی ہو اس کے چہرے کی رونک اور اس کے چہرے کی طرح تازگی یہ دونوں چیزوں کے اندر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اور یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ماتھے پر پڑھنے والا محراب جو ہے اس کو قرآن و عدیث نے نیکھی کہا کوئی شعار یا علامت مقرر نہیں کیا ماتھے پڑھنے والا محراب جو ہے